بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد شہزاد الشد چلیں جی وہ انٹرسٹنگ مرحلہ آئی گیا جس میں ہمارے کلائنٹس انٹریکٹ کریں گے ہماری ایکسچینج سرور کے ساتھ اور بڑا مزہ آتا ہے جب آپ ایکسچینج سرور کو کنفیگر کرتے اور دین آپ جو ہے نا وہ اس کو کلائنٹس کے اوپر جب وہ اپن کرتا ہے اپنا کلائنٹ آؤٹلوک ایکسپریس یا آپ کہلو کہ اوٹلوک ویب ایکسپریس ہے ٹھیک ہے نا ویب ایکسس تو بڑا مزے کا وہ پینل لگتا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے اپنا آؤٹلوک کو نارملی جو ہمارا ہوگا اس کو نارمل ہماری جو امس آفیس کی آؤٹلوک ہے اس کو کیسے ہم کرتے ہیں کنفیگر اور اس میں اور کیا نئی فیچر ہمارے آؤٹلوک ایکسچینج سرور 2010 میں اس کے بعد ہم اپنی جو ہے نا وہ آؤٹلوک ویب ایکسس دیکھیں گے اس کے اندر پر اس کی پالیسیز اور دین اینڈ میں ہم اپنا ایکسچینج کا کنٹرول پینل دیکھیں گے یہ فرس ٹائم اس میں بھی 2010 میں مائکرسورب نے انٹرڈیوز کرایا ہے جیسے آپ کسی آئی ایس پی سے اپنا کاؤنٹ لیتے ہو کچھ میلز لیتے ہو تو آپ ان کو ان کی سیٹنگ کے لیے کنٹرول پینل بھی دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم ایڈمسٹریٹر کے لیے بجائے کے ایکسچینج کے جا کے جو مینجمنٹ پینل ہے اس کے اندر کنفیگریشن کریں ہمیں اس کا بھی کنٹرول پینل آویلیبل ہوتا ہے اب کسی بھی سائٹ پر بیٹھ کر کسی بھی سائٹ پر اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ کر ایڈمسٹریٹر اپنا اس کی پینل کو کھول سکتا ہے ٹھیک ہے جی ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم چلتے ہیں اپنے ایکسچینج پر اور دین ہم جو ہے نا وہ اس کو کرتے ہیں کنفیگر اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں اس میں میں اس کو ڈسکارڈ کرتا ہوں فیلحال اپنی سلائٹ کو اور تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دیں تھوڑا سا اپنا لیب کا سیٹ اپ جو ہے ٹھیک ہے میں اگر لیب سیٹ اک میں جاؤں ٹھیک ہے یہ ہمارا لیب سیٹ اپ ہے جو پہلے شروع سے ہم نے چلا آرہا ہے پہلی دو تین ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے جو آج اضافہ ہوا ہے وہ ہمارے ایک کلائنٹ کا ہے ایک کلائنٹ مشین ونڈو سیون کی میں نے اس کے اوپر انسٹال کیا اور اس کو بھی اپنے نیٹ ورک کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہم نے اور اس کو کلائنٹ سی ایل ون کا نام دیا ہم نے اور آئی پی ڈریس دیفنیلی اسی رینج سے جو ہمارے یہ چل رہے ہیں نیٹ ورکس کے ہم نے اسی کو دیا ہے سلیش ٹوانٹی فور کا ٹھیک ہے جی سلیش ٹوانٹی فور بیٹس کا سبنیٹ ماسک ٹھیک ہے ون زیرو ون یہ ہمارا کلائنٹ ہے ٹھیک ہے جی ہم نے اس کو کلوز کرتا ہوں ڈسکارڈ کر کے ہم اس کو کلوز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے کلائنٹ پر میں پہلے آپ کو ایکسچینج سرور یہ ہمارا ایکسچینج سرور ٹھیک ہے جی اور اگر میں جاؤں اپنے ڈومین پر تو یہ ہمارا ڈومین کنٹرولر اور یہ ہمارا ونڈو سیون جو کلائنٹ ہے پہلا بڑا نائس پیارا سائز کا ویو اور اگر میں دکھاؤں آپ کو تو یہ لاغن ہوا ہوا ہے ایک تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ نصیر سے لاغن ہے جس کا ہم نے میل باکس پہلے بنایا دوسرا آپ سی ایم ڈی ٹھیک ہے ہو ایم آئی ٹھیک ہے اگر میں ہو ایم آئی کی کمان لگاؤں گا تو مجھے بتائے گا جی ٹیسٹ اور نصیر آپ اسے ہیں میں اگر جاتا ہوں جناب اپنے سٹارڈ میں آل پروگرام میں ایم ایس آفیس میں مائکرس آفیس اور اس کی میں آؤٹلک یہ میری سیون ہے میں اس کو کھولتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ میری آؤٹلک 2007 سٹارڈپ ٹھیک ہے جی میں اس کو یہاں سے سے ورقیت Desert dirہ ٹھیک ہے جی میں آٹومیٹک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے اکسسو کلائنٹ اکسس اifie س trem مواجنگ کی پروائیڈنگ اس کی ہے ایمیل کی ہمیں کنفیگر نہیں کرنا پڑا اس نے آٹومیٹکل اٹھا کے اس کا ایمیل باکس بنا ہوا ہے تو اس نے اٹھا کے ہمیں فیل کر دیا اور ہمیں اب کچھ کرنے کی زور نہیں ہے نائی مینویل جانے کی ہم لوگ جس نیکس کرتے ہیں اور اس کا جو ہے نا کنیکشن اسٹیبلش کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ بڑا نائس ویچر ہے کہ جناب اگر لوکلی انٹرنلی آپ سارا کر رہے ہیں اور آپ آپ اپنی ایکسچینج سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں اور آپ لاغن ہے اس کیلو کے یوزر سے اس کمپیوٹر پر تو آپ کو یہ بلکل ایزی لی جو ہے نا وہ نیبل کر دے گا اس میں بیگاؤنٹ پر آپ کا ڈین نس کا بڑا کمال ہے جو ہمارے نیم کو لے کے آتا ہے وہاں سے ٹھیک ہے تو ابھی تھوڑی سی ٹائم آر لے گا یہ ہمارا ہمیں کنفیگر کر دے گا دن ہم مینویل بھی کر سکتے ہیں اپنا انکومنگ آؤٹ دوئنگ جو ہمیں ایمیل دے کر ٹھیک ہے جی تھوڑا سا میٹ کرتے ہیں اور دن یہ ہمارا جو ہمیں کنفیگر کرے گا سرچنگ فور نسیر ایڈ ٹیسٹ کہتا ہے کنیکشن ایس انویابل اناویابل ایکسچینج اناویابل یور نیٹورک ڈاکٹر 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 ٹھیک ہے جی لاغنٹو سرور نہیں ہو رہا پاسورٹ دینا ہے ہم نے ہم اس کو اس کی جو ہے ایک تو فائر وال دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انٹرنل ہی ہم یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے فائر وال کو دیکھتے ہیں اناویابل ہے تو ہم اسے آف کر دیتے ہیں ڈومین نیٹورک فائر وال میں چلے جائیں یہاں سے اور ہم اس کو کرتے ہیں آکے جناب ہم لوگ ایڈمیسٹریٹر ہیں جو اس کو کر رہے ہیں ہمارا ناصر نہیں کر رہا یہ آف آگ ایڈوائنٹوی آہا ٹیسٹ سلیش ایڈمیسٹریٹر ہم ہمارا 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 ہے سلیش پاک پاک اور ہمارا پاک towards ڈے ٹی ڈے ٹی ٹھیک جی ڈے ٹی کنسل کرتے ہیں اور کنسل کرتے ہیں اور ہم اس کا دفول گیٹوے سیٹ کر دیتے ہیں اپنے اڈاپٹر ٹھیک ہے جی چینج آڈاپٹر پاپٹیز اکی ایلمیسٹریٹر کیونکہ ہم اپنے ناصر سے آن لائن لاؤگن ہے اس لئے وہ ادمیسٹریٹر کے کردینشلز مانگ رہا ہے کیونکہ ادمیسٹریٹر ہی ہمارا عمومن اس کا جانو لیند سیٹنگز کرتے ہیں دیکھا 192.168.1.1 ٹھیک ہے جی یہ ہمارا ڈیفالٹ گیٹوے ہے پہنچے نہیں ڈیفالٹ گیٹوے ہے سیٹنگز کریں گیٹوے ہے پہنچے کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں ہمارا اوٹلوک ایکسپریس کیا گل کھلاتی ہے نیکسٹ اوٹلوک ایکسپریس یس یس ٹھیک ہے جی نیکسٹ اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا سرچنگ فور ناس ہے اب دیکھا لاؤگن کر گیا ایکشلی بہت کو دوتا ہے اپنے ڈیفارڈ گیٹوے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے ڈیفارڈ گیٹوے دی یہ عمومن انٹرنیٹ کے راوٹر کا ہوتا ہے تو اس کا ایشو انٹرنل کیونکہ ہمارا بھی انہا تو انٹرنیٹ اس پہ آرہا ہے لیکن پھر بھی ہماری اس کی رکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا ڈیفارڈ گیٹوے سیٹ ہو ٹھیک ہے جی ہم نے وہ دیا اور اس نے ہمارا جوہنا وہ لاؤگن بھی کر دیا اور کنفیگر بھی کر دیا میں یہاں سے جس فنش کروں گا اور میرا جو آٹلوک ایکسپریس ہے وہ ہمیں کھول دے گا میرا سارا کہہ لوگ کے اس سے ای میل کس کو سینڈ کرنی ہے کیا کرنی ہے پورا میرا آٹلوک کا جو ہے نا وہ پینل ادھر آ جائے گا اور ہم لوگ اپنا جو ہے نا وہ آفیس آٹلوک 2007 اس کو یوز کریں گے جب تک یہ کرتا ہے میں اتنی دیر تک کہہ لوگ کہ اپنی ویڈیو کو فارس کرتا ہوں اور دین واپس آتا ہوں آپ کے لئے ٹھیک ہے جی ہم لوگ واپس ہیں تو اس میں اوکے کرتے ہیں جناب اور یہ ہماری کہہ لوگ کے آفیس کا کہہ رہا ہے آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے نو سر نیکس نو ہمیں اپ ڈیٹ نہیں چاہیے آفیس کی اور جناب یہ ہماری آٹلوک ایکسپریس ہمارے پاس سامنے کلائنٹ میں کھل گئے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ایکسچینج سے آ رہی ہے جناب ہم نے ای میلز ہیں سینڈ ای میل کرنی ہے تو اس کے سارے نیو ای میل کریں تو یہ پوری آٹلوک جو ہے نا وہ ہماری یہ ہمارے 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 ایکسپریس کا ہے سارا پینل وغیرہ اس کے بعد جناب ہم لوگ میں تھوڑا سا اس کو اگر کلوز کروں یہاں سے اور ہم واپس چلتے ہیں اپنی ایکسچینج پر اور کچھ چیزیں میں یہاں سے آپ کو ایکسچینج سرور سے دکھانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں جو ایڈمسٹریشن پوائنٹ آفیو سے ہیں ٹھیک ہے میں کھولتا ہوں اپنا ایکسچینج کا مینجمنٹ کنسول ٹھیک ہے یہ میرا ہے ٹھیک ہے اگر میں اوپر جاؤں اپنی اورگنیزیشنل کنفیگریشن والے حصے میں تو یہاں پہ مجھے کلائنٹ ایکسس کا یہاں پہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے اور کلائنٹ ایکسس میں دیکھوں تو ہماری بائی ڈیفارڈ فیلٹر کے جو ہے نا وہ پولیسی لگی ہوئی ہے یہاں پہ ہماری اگر میں اس کو اوپر رائٹ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کی اوپرٹیز لیتا ہوں بائی ڈیفارڈ یہ بنی ہوگی ہے ٹھیک ہے اس کی اوپرٹیز لے کے تھوڑا سا میٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی میرے اس لیپ ٹاپ کے اوپر تین چار مشینیں گٹھی چل رہی ہیں تو تھوڑا سا سلو ہوگا ہے ٹھیک ہے جی بائی ڈیفارڈ اس کا نام ہے یہاں پہ تو کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے اگر میں سیگمنٹ میں جاتا ہوں تو مجھے سیگمنٹ میں یہاں پہ کچھ نظر آئیں گے ہمارے کہلو کے آپشنز ہماری آل ایکسچینج ایکٹیو سنگ انٹیگریشن ہے آل اڈریسیز ہیں کلنڈرز ہیں کونٹیکس ہیں لیس ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہماری جو ادھر ایڈیمسٹیٹر کو جو ہمارا کلائنٹس ہیں وہ ان کو بائیٹ فالد ادھر کہلو کے نظر آرہی ہیں آؤٹلو ایکسپریس میں اگر کسی چیز کو یہاں سے بند کرنا چاہتا ہوں فر ایجیمپل میں کونٹیکس ہے میں اسے کو کونٹیکس کرتا ہوں اور ڈیسیبل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کونٹیکس کو ڈیسیبل کر دیا تو اسے کیا ہوگا کہ یہ میرے جو کونٹیکس ہے اس کو نظر ہی نہیں آئے گا آتلوک میں ہمارے جو יوزر تھا ٹھیک ہے نا ان کو یہ نظر ہی آئیں گے جو آپ کی셨ورگ Take As Is A道 اگر شجور دائے گا ٹھیک ہے میں اس کو ویب ایکسس اہ آپ وہ وہاں سے یہاں سے جا کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا اس سے related ہے آپ نورٹس بند کرنا چاہتے ہیں جنرلنگ بند کرنا چاہتے ہیں جنگ ایمیل فلٹرنگ بند کرنا چاہتے ہیں کلنڈر بند کرنا چاہتے ہیں اڈریس لسٹ کو آف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ اس کو یہاں سے جو ہے نا کلائنٹ کو یہ چیزیں بند کر سکتے اس کی ٹھیک ہے اس کے اگر میں بعد میں ہوں تو یہ ہمارا پبلک کمپیوٹر فائل ایکسس ہے سائن ان ٹھیک ہے ڈائریکٹ فائل ایکسس اگر آپ کا یوزر جو ہے وہ ایکسس کرتا ہے آپ اس کو ڈائریکٹ فائل ایکسس انیبل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی فر ایکزمپل اٹیچمنٹ میں آتی ہے فائل اب اس کو ڈائریکٹ دینا چاہتے ہیں کنیچ دینا چاہتے ہیں اگر میں اس کے تھوڑا سا یہ ہمارا پبلک سائیڈ ہے پبلک کمپیوٹرز وہ ہوتے ہیں جہاں پہ فر ایزمپل آپ جا رہے ہیں کہیں ایرپورٹ کا کمپیوٹر آپ نے وہ یوز کرنا ہے آپ کسی انٹرنیٹ کیفے میں چلے جاتے ہیں کسی اور سٹی میں آپ کے پاس پرسنل کمپیوٹر نہیں ہے آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں پبلک کیلی تو ادھر جا کے آپ اپنا کیالو کے اس کو ایمیل سیکھ کرتے ہو کمپنی کی ٹھیک ہے نا تو وہاں کی جو سیٹنگز ہے یہ سکولٹی پوائنٹ او ویو سے کمپنی نہیں چاہتے آپ بھی نہیں چاہتے کہ آپ کا جو دیٹا کرو تو اس کمپیوٹر کے اوپر رہ جائے ٹھیک ہے نا تو یہ پبلک کے اندر آپ اس کا تھوڑا سا خیال رکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ایکسیس ڈائریکٹلی فائلز کو نہ دی جائے ٹھیک ہے نا اگر میں اس کے کسٹمز میں جاتا ہوں ٹھیک ہے پبلک کے کسٹمز میں جاؤں تو آگے پھر بلوکنگ کا ہے کہ کیا کیا بلوک کر سکتے ہیں کیا کیا اللہ کر سکتے ہیں آلویز آپ نے اللہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا سپیسیف ہے ہاؤ آٹلوک ویب ایکسیس ویل ہینڈل اٹیچمنٹس ٹھیک ہے نا یہ اٹیچمنٹس کے بارے میں آلاو اٹیچمنٹس کرنی ہے بلوک کرنی ہے ٹھیک ہے نا فورس فلی آپ نے سیف کرنی ہے کیا جہاں فورس ہے جہاں آپ نے سیف کرنا اسی کمپیوٹر کے اوپر ٹھیک ہے نا میں اس کو یہاں سے کینسل کرتا ہوں اپنا تھوڑا پرائیویٹ والی کمپیوٹر پہنے تو سیم آپ کو پہنے لیے وہاں پہ بھی ملے گا ٹھیک ہے نا پرائیویٹ کمپیوٹر جو آپ کا اپنا آفیس کا کمپیوٹر ہو سکتا ہے آپ کا اپنا پرسائل لیپٹاپ ہو سکتا ہے جس میں کوئی نہیں ہے گیا اور اگر آفیس کی فائلیں جو ہیں وہ کوئی اٹیچمنٹ آئی ہے ای میل میں وہ وہاں پہ سیف بھی ہو گئی ہے تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ آپ ہی نے یوز کرنا ہے پبلک کے لیے تو ہماری ارگنیزیشن کی جو سکیورٹی ہے وہ لیک نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو اگر وہی میں واپس اس کا کسٹم والا ٹیپ کھولتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہمیں اٹیچمنٹ کے بارے میں وہ چیزیں کچھ دکھاتا ہے کہتا ہے specify which type of files users can access without saving the allow list override the block کون سی چیزیں جو ہے نا وہ کہتا ہے کس قسم کی جو فائل کی اٹیچمنٹ ہے یہ وہ save کر سکتا ہے ٹھیک ہے میں اگر allow میں جاؤں اس کی تو دیکھو یہ والی چیزیں allow ہوئی ہیں مختلف format ہیں جیسے آپ کی جی پی جی ہے ایم پی تھری ہے جو جو پی ڈی ایف ہے تو یہ فائلیں جو اٹیچمنٹ میں آتی ہیں نا ان سے related یہ ساری formats ہیں کہ آپ کن کو allow کرنا ساتھ چاہتے ہو کن کو block کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے نا تو اس سے related ہے نیچے آپ دیکھیں تو آپ کا جو ہے نا وہ enter the نیمی type of files ہیں that are allowed یہ چیز چار پنچ فائلیں اس سے allowed ہیں باقی یہ allowed ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے block بھی کرنا چاہو تو آپ یہاں سے select کر سکتے ہو کس کس کو block کرنا آپ اس کو block کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو یہ related ہے کہ ایمیلز میں جو attachment آگے پیچھے جاتی ہیں تو یہ اچھی چیز ہے کہ آپ scripting type کی جو exe files ہیں ان کو block کر دو تاکہ user کہ کوئی viruses attachment میں آتے ہیں یا spams آتے ہیں تو اس سے related جتنے scripting type programming type attachment سے block دیتے ہیں تو safe رہتے ہو ٹھیک ہے نا تو اس کا خطرہ نہیں ہوتا آگے پھر force کا forcefully safe آپ کون کون سی files ہے اس کو کہتے ہو کہ جب آپ کوئی بانتا attachment آتی ہے ٹھیک ہے نا تو کھولنے سے پہلے اس کو read کرنے سے پہلے کہ اس کو force کیا جائے کہ ہر ڈیسک کے اوپر جو ہے اس کو save کر لے which type of files the user must save to this before opening ٹھیک ہے تو open کرنے سے پہلے جب attachment آتی ہے کلک کریں کھولنے تو وہ کہے گا جی آپ save کریں then میں اس کو open کروں گا otherwise ہوتا ہے ڈیریکٹ open ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس سے related چیز ہے ٹھیک ہے unknown files جو آپ unknown files ہیں جنہیں کہ لو کہ اور کئی formats کی ہیں جو unknown ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ ان کے بارے میں کیا decision لینا چاہتے ہو for to save ہے allow ہے یا block ہے تو آپ تینوں کا option آپ کے پاس ہے unknown files کا یہاں پہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارا آجاتا ہے web ready documents viewing ٹھیک ہے نا web ready documents وہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کلک کرتے ہو کسی attachment پہ جو آپ کا آتی ہے ٹھیک ہے نا اس کے اوپر آپ direct ہوتا نا کہ میں is available specify sport documents type supported آپ یہاں پہ کھول دے گا وہی سارے supported ہے ٹھیک ہے نا ان سے related ساری چیزیں ادھر ہیں specify کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو specify کر سکتے ہیں کہ direct open ساتھ کون کون سی ہو سکتے ہیں فر اگزمپل جب آپ کی e-mail آتی ہے تو اس attachment ہے جب converter کے ذریعے ٹھیک ہے یہ اس سے related ہے اور public اور private کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ public اور private میں ہمارا فرق ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں آجاتی ہیں ٹھیک ہے اور segment میں میں نے بتایا کہ آپ کو segment ہم کون سے close کر سکتے ہیں ویب اکسیس کے اور کون سے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اس سے related تھا کہہ لو کے ویب اکسیس کے اگر میں جاتا ہوں واپس اسی پہ یہ ہمارا active sync mail box policy آنے والے lectures میں اس وقت اس وقت اس ملیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا میٹ کرتے ہیں یہ اس کو کر کے کھول کے ہمارے پاس سبی لائے گا تھوڑا سا میٹ کریں گے اچھلی میں نے تین مشینیں آپ کی start کی مہین اس کے اوپر ایک ایک ڈمین کنٹولر ہے ایک کلائنٹ ہے اور ایک میرا اپنا لیپ ٹاپ کو فیزیکل ہے وہ سیان ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کنٹول پینل ہے یہ اوٹلوک ویب ایکسیس کا پینل ہے یہ پہ میں گراج ہوں ٹھیک ہے یہ نیچے ہمارا اوٹلوک ویب ایکسیس کا ہے ٹھیک ہے رائٹ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کی پراپرٹیز دکھاتا ہوں اوٹلوک ویب ایکسیس کی بائی ڈیفارٹ چاہیے ابھی اس کو ریڈ کر رہا یہ مومن ہمارے ڈی این ایس وغیرہ اس میں انوال ہوتے ہیں تھوڑا سام ٹائم لیں ٹھیک ہے یہ اوپر ہمارا ڈیو ایرل آگیا ٹھیک ہے ہم نے لکھنا ہے دکھو یہ ڈیٹی ٹی پی ایس کا ہے ٹھیک ہے سکیور ہے ہمارا ڈیٹی ٹی پی ایس ہے اور ڈیو ایس چینج وان لکھنا ہے ڈوٹ ٹیس ڈوٹ کام اور آؤٹلوک ویب ایک سیس لکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہماری اس ڈیو ایرل کو ای میل میں لکھیں تو ہمارا آؤٹلوک ویب ایک سیس جان آگیا اور اوٹھنٹکیشن میں آج جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ میں ڈومین اور یوزر نیم ہم کہتے ہیں ڈومین ہو ڈالیں اور یوزر نیم ڈالیں اپنا آگے چلے ٹھیک ہے اس کے بعد وہی آجاتا ہے ہمارا سیگمنٹ جو پیچھے ہم دے چکے ہیں کون سا ایبل کرنا کون سا بلک کرنا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اور ہمارا پرائیویٹ کمپیوٹرز کا اور پبلک کمپیوٹرز کا بھی یہ پہ آجاتا ہے ایک چیز جو نئی اس میں آتی ہے ریموٹ فائل سرور ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ریموٹ فائل سرور ہیں آپ ان کو اینیبل کرنا چاہتے ہیں یا آف کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اننون سرور ہیں آپ کے بلوک سرور ہیں ٹھیک ہے جہاں سے فائل یں آ رہی ہیں مسئلہ انٹرنیٹ پہ ہوتا ہیں بہت سارے سرور ہیں جو اننون ہیں یا بہت ہم اپنے کلائنٹ پہ جا کرتے ہیں کہ اس کا جو یوریل ہمیں بتایا تھا اس کو ایک دفعہ پھر ہم دیکھ لیتے ہمارا ہے ھٹی ٹی 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 ٹھیک ہے ڈبل کولن فارور سلیش ایکس چینج ون ڈا ٹی ڈا کام اور آؤٹلوک ویب اکس میں میں جلتا ہوں جناب اپنے ناصر پہ ناصر ہے ہم یہی پہ جائیں گے یہ ہمارا انٹرنیٹ ایکس پھلور ہے ناصر کے لیے ٹھیک ہے جی اگر ہم جاتے ہیں جناب اپنا یہ وینڈو سیون پہ میں اپنے کلائنٹ جناب ناصر والے کمپیوٹر پہ ہوں ہم کرتے ہیں ہم ہم لوگ یہاں پہ جاتے ہیں ایس انٹر ٹھیک ہے وہ کہتا ہے آپ کھول تو اس نے آگے دیا لیکن اس میں کہہ رہا ہے کہ آپ سیٹھکیٹ کا ایشو آ رہا ہے سیٹھکیٹ ہوتا ہے جب زیادہ کمپنی جو آپ انٹرنیٹ پہ اپنا ایس طرح ایمیل کیونکہ آپ انٹرنیٹ سے انٹریکٹ کرتی ہیں آپ کی پبلک منٹ آتی آفیس کی تو ہمیں بعض کمپنی جو جہاں پبلک کھریتے ہیں تو آپ سیٹھکیٹ دیتی آپ پی کرنا پڑتا ہے آپ سکورٹی سیٹھکیٹ لینے پڑتے ہیں یا ایش ٹی 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 پی ایس جو لگتا ہے اس کے ساتھ ہمارے سیٹھکیٹ ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمیں پرچیز کرنا پڑتا ہے تو ہمیں دیتے ہیں پھر ہمیں سیٹھکیٹ کو جانا ڈال دیتے ہیں تو جب بھی ہماری ایمیل دوسری جگہ پہ جائے گی یا سی سی ٹچ کرے گی تو یہ اچھی چیز ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم لوکلی ہیں تو کنٹینیو کنٹینیو ٹو ڈیس 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 ٹھیک ہے جی وہ کنٹینیو کرتے ہیں جیسے کنٹینیو ہم نے کیا تو دیکھو اس نے پیارا سا ہمارا ڈیس 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 کھول دیا یہ فارم میں جو ہمارا فارم بیس اتھنٹی اٹھنکیشن پبلک اور شیئیڈ کمپیوٹر اور اپنے پرائیویٹ کمپیوٹر ہم کسی پبلک یا کسی سے انٹرنیٹ کے زریعے اپنے ایمیل کو ٹھیک ہے نیچے آجتے ہیں بہت سپید آکی سلو ہے تو اس واجہ سے ہم کھتے ہیں لائٹ ورزن بلکل لائٹ سا ہیوی نہیں لائٹ سا یوز کرنا جاتے ہیں تو اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہماری ڈومین کہتا ہے لکھو اور ہمارا ناصر جو آنا یوزر نام کہتے ہیں ناصر ٹھیک ہے جی میں نے ڈومین اس نے پیٹرن لکھا ہے ڈومین سلیش ناصر اور اس کا پاسورٹ بھی ہے کے ایڈ وان تو ثری اور میں کرتا ہوں سائن سائن ٹھیک ہے سائن ان کرنے کے بعد وہ کہتا ہے آپ کے یوز دی بلائن ڈو ورزن ایکسپیئنس آپ یہ کرنا چاہتے ہیں لو ورزن کا نہیں ہمیں بی ڈفال رہنے دو اور پھر کہتا ہے آپ کی لینگویج کون سی آپ سیٹ کرنی بی ڈفال ہماری انگلیش ہی کر لیتے ہیں اور کہتا ہے کھول دے سارا انٹرفیس ملتا جلتا آپ کی آٹلوک کے ساتھ ہے اتنا کوئی چینج نہیں ہے دیکھیں تو اس کے اندر اور اس کے اندر کیونکہ یہ ڈائریکٹ ہے ہمارا آٹلوک وہ ہم یوز کرتے ہیں آپ نہیں کہ لو کہ آٹلوک ایکسپریس جو ہماری آفیس کی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جناب ہمارا آگیا اور بڑا مزے کا زبردست اور جناب ناصر لکھا ہو ہے اور سائن اوٹ بٹن بھی ہے اور اگر دیکھیں تو یہ ہماری ایمیل ہیں نیو ایمیل لکھ لی ہے ناصر نے تو وہ یہاں سے لکھ سکتا ہے اور ان باکس ڈراب سینٹ ایمیل نوٹ جنک یہ چیزیں میں جا کے ہم لوگ یہ چیزیں بلاک کرنا چاہتے ہیں چیزیں بلاک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان سب چیزوں میں سے آپ پبلک فورڈر ہیں کانٹیک کلینڈر ہیں آپ یہ ساری چیزیں بلاک کرنا چاہتے ہیں تو آپ جا کے وہاں سے بلاک کر سکتے ہیں ٹھیک ہم اپنے نیویل میں آ کے جناب یہ نیو میل کا بتائے گا کیونکہ ابھی تک ہم نے ساری کے جو نا وہ لکھا ہی نہیں ہے تو اس کا ایرر آپ پر چلتا جائے گا تو ان ساری تھانک سر یو میڈ 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 ناس ٹھیک ہے جی اس کہتے ہیں تھانک جی سر آپ نے ہمارا ای میل بنا کر ہمیں ای میل کی سہولت دے کر بڑا بڑا احسان کیا ہے ٹھیک ہے جی اور ہم کہتے ہیں جی سینڈ ٹھیک ہے جی ایڈ میریسٹریٹر اور سینڈ ٹھیک ہے اب ہمیں دیکھتے ہیں جی ای میل سینڈنگ ہو رہی ہے والا اور یہ ہماری ای میل گئی اگر ہم سینڈ ایٹم میں دیکھیں جا کے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں جناب کدھر گئی ہماری ای میل ٹھیک ہے سینڈ آئیٹم میں اگر ڈرافٹ میں جائیں تو ابھی ای میل پڑی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ای میل دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لیتا ہے مومن یوزلی کامیرا کہہ لو کہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اس کو سینڈ کرنے میں جیسے ہم ریفریش کرتے ہیں یا اس کے بعد مومن آپ کی پہلے درافٹ میں جاتی ہے وہاں سے کچھ سیکنڈ کے بعد وہ ڈیسپیچ ہو جاتی آپ کی ای میل ٹھیک ہے جی ریفریش ٹھیک ہے کسی کی ہے ہمارے ڈیسپیٹر کو ہی تینکیو آپ نے ہمیں ای میل کی سہولت دے دی ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا کیا لوگ کے ایڈمیسٹیٹر کا سوری ناصر کا جو آنا آؤٹلوک بیب ایکس ہے ٹھیک ہے سیکنڈی اگر میں اپنی اسی کمپیوٹر پر یہ مومن ہوتا ہے کہ ہمارا ہمارا کنٹرول پینل کنٹرول پینل ہے ہماری کنٹرول پینل ٹھیک ہے ایڈمیسٹیٹر کہتا ہے میں بار اپنے ڈیریکٹ اوڈر سے جا کے میں ان چیزوں سے جا کے اپنے نہیں بنانا چاہتا میں اس کو فار اگزامپ میں واپس ایکسچینج پر آتا ہوں اس کو کینسل کرتا ٹھیک ہے تو کہتا ہے میں ادھر سے میل باکسز بنانا چاہتا اور ڈیسٹیبیوٹر پر مجھے نارمال جو چیزیں ڈیلی کی یوزیج میں ان کو بیٹھ کر اپنے کمپیوٹر پی کار ٹھیک ہے تو ایڈمیسٹیٹر ہے جنہا وہ اپنے ہی کمپیوٹر پر بیٹھتا ہے میں اس کو یہاں ہم واپس اس کے کمپیوٹر پر آتے ہیں جہاں ناصر لاؤگن ہم اس کو لاؤگ آف کر کے ایڈمیسٹیٹر سے لاؤگن کرتے ہیں اور سی پینل پھر اپنا جو ایکسچینج کا سی پینل ہے وہ ہم یہاں پہ کھولتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر میں دیکھوں یہ ہمارا آگ یا یہ ہم لوگ کہتے ہیں سویچ یوزر ناصر سے نہیں ہم لوگ ایڈمیسٹیٹر کا جو ہے وہ بنائے گا پرفائر ٹھیک ہے جی اور ایڈمیسٹیٹر اپنے کمرے میں بیٹھا ہے اپنے ہی کمپیوٹر پر اور اپنی ٹیبل ادھر سے ہی کہتا ہے جی میں سی پینل کھول لیتا ہوں اپنے آوٹلوک جو ایکسچینج سرور ٹھیک ہے جی تو یہ بڑا ایک زبردست چیز ہے اس میں جس دوسرے پروائیڈرز ہوتے ہیں ای میل کے جو آئی ایس پی سے آپ لیتے ہیں اس طرح مختلف ہوتے ہیں اس میں بڑی زبردست چیز مائکرسوف نے ڈالی ٹھیک ہے اگر جاتے ہیں جناب سیمپل اپنا اس کے اوپر اس کا بھی یوریل اگر دیکھنا چاہیں تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں پہلے تو آپ کو سو سو پہلے بنیم اس کے موضوع ایسی سو پہلے اس دول کے ث براغ دیکھ جانور دست دست ڈا 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 آمز ڈا آب ایڈمیسٹریٹر یہ ہمارا پرائیوٹ کمپیوٹر ہے ایڈمیسٹریٹر ہمارا آگیا تیسٹ سلاش ایڈمیسٹریٹر کہتے ہیں جی پاک ایڈمیسٹری سائنے والا اور ایک ایمیل ہماری ناصر کی طرف سے آئی ہو یہ ہے ایڈمیسٹریٹر کو دیکھیں جی ناصر نے ایمیل جو کی تھی تو ایڈمیسٹریٹر تینکیو سر you made my day ناصر تو کتنا زبردست یہ بڑا پیارا سائنے نے بنایا ہوا ہے آپ سیمپل جانا وہ کہلو کہ جی ایڈمیسٹریٹر کا یہ کھلی ہوئی ہے ایمیل اگر ان باکس میں جاتے ہیں ٹھیک ہے ان باکس میں یہ گا ڈبل کلی بھی کروں تو مجھے لیدہ سے بھی یہ آ رہی میں اس کو رپلائی بھی کرنا چاہوں تو یہاں سے میں رپلائی کر سکتا ہوں کہ جناب you're most welcome you're most welcome sir enjoy your office time ٹھیک ہے جی sent ٹھیک ہے تو یہ ہم نے رپلائی کر دیا ناصر کو جانا وہ ایمیل چلی گی ہماری ٹھیک ہے تو اس سے کہلو کہ مجھے تو یہ ایکسچینج ٹو تھاؤزن ٹین ٹو تھاؤزن سیون سے بہت مزیکہ لگا ہے لائٹ ہے اس کا یہ انٹر فیس ورنہ ٹو تھاؤزن سیون کا اور ٹو تھاؤزن ٹری ایکسچینج کا اگر دیکھیں تو ہمارا یہ کافی دیر سے لوڈ ہوتا ہے اور یہ اتنا وہ بھی نہیں ہے یونیک سا نہیں ہے ہٹ سے ہٹ کے نہیں ہے تو یہ ییلوش جو ان کی ادھر انہوں نے اس میں ڈالا ہے ٹو تھاؤزن ٹین میں یہ بڑا کہہ لو کہ ڈیزائننگ بھی اچھی ہوئی ہے اس کی ٹھیک ہے اگر ہم سائنٹ میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے سائنٹ ٹائٹ ایکس گئے جائے ٹھیک ہے یہ تو تھا ہمارا کہہ لو کہ اس کا ایمیل اکاؤنٹ جو ایمیل اکاؤنٹ جو ایمیسٹریٹر نے اپنا کھولا تھا ٹھیک ہے ہم اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا ہمارے کنٹرول پینل کا میں انٹرفیس آپ کو دکھانا چاہتا تھا میں اگر واپس یہاں پہ آتے ہیں ہمارا اپنے کلائنٹ ایکسیس پہ تو یہاں پہ دیتا ہوں یہ ہے ہمارا ایکسچینج سی پینل کا ٹھیک ہے نا ایکسچینج کنٹرول پینل میں اس کے اوپر رائٹ کلک کرتا ہوں اس کی پراپٹیز لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں یہ ہم نے جہاں پہ آؤٹلوک ویب ایکسیس لکھا تھا وہاں پہ ہم نے ای سی پی لکھنا ہے ایکسچینج کنٹرول پینل ٹھیک ہے اتھنٹیکیشن وہی ہے ہماری فارم بیس ٹھیک ہے ہمارا ای سی پی پہ چلا جاتا ہے اور جناب اس نے اوٹلوک ویب ایکسیس کا ہمارا کھول دیا اور کہتا ہے جی کون سا ہے ہمارا آپ کا پرائیویٹ کمپیوٹر ہے ٹھیک ہے جی اور ابھی بھی یہ ہمارا اس پہ ہم اس کو کلوز کرتے ہیں اور اگین یہاں سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارا اپس magnitude foi ها zwei اه ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ کے پینک کو آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکچ économique ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہاں یہ ابھی اسے بیک لے گئے میں اس کو ایسا کرتا ہوں کہ سی پینل آپ کو جو ہے نا اس پہ دیکھتے ہیں اگر ادھر کھلتا ہے ٹھیک ہے ورنہ ہم لایسی ادھر ہی کھول گیا ٹھیک ہے یہ ہمارا ایسی پی ہے عمومن ہوتا ہے بازکت کے آپ اس کو اپنے سرورز کے اوپر بھی کھول سکتے ہیں جو مہین آپ کا سرور ہے اس کے اوپر بھی اور کلائنٹ کیس میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے یہ ہمارا ایڈمیسٹریٹر کا کنٹر ہمارا چانج کا ایڈمیسٹریٹر نے سی پینل کھول لیا یہاں سے آپ میل باکس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میل باکس کے ہیں آگے آپ ڈاگے پبلک گروپ بنانا چاہتے ہیں یہاں سے جا کے آپ ڈاگے پبلک گروپ بنانا چاہتے ہیں یہ اس سے ریلیٹڈ ہے ہماری ہماری کون میمبر ہے پروور ڈلیوری میسیجز ایمیل آکشنز ایمیل کا ٹھیک ہے جی یہاں سے کینسل کرتے ہیں آگے یوزر رولز ہیں یوزر رولز کا آپ دیکھیں تو یہ ہمارے یوزر رولز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کی سیٹنگز ہے ایڈمسٹریٹر رولز ہیں ایڈمسٹریٹر رولز کی سیٹنگز ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے بڑا زورد ایک سی پینل بنا کے دیا ہوا ہے ہمارا جو ہے نا اس میں 2010 ایکچینج میں ٹھیک ہے ایکسٹرنل کنٹیکس ہیں اس میں چلے جائیں تو یہ ہمارا ریکٹ ہے کوئی آصف کا جو ہم نے یاد ہو ہم نے ایک بنایا تھا اس کے اندر ٹھیک ہے نا یہ ایک ہی آصف کا ایکسٹرنل کنٹیکٹ ہے ٹھیک ہے لاسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو یاد ہو آپ نے دیکھی ہو تو ٹھیک ہے جی یہ ہمارا اور پھر ہمارا آگے تو اس طرح ہی ہم یہاں سے بھی یوز کر سکتے ہیں مائی آرگنائزیشن ہے یا ایدر یوزرز کی ٹھیک ہے واپس میں اپنی ای میل پر آیا ہے ٹھیک ہے نا تو آپشن میں جائیں ٹھیک ہے نا آپشن میں جا کے آپ اپنی جو ہے نا فون بک اور دوسری چیزیں ساری سیٹنگز ہیں گروپ کی سیٹنگز فون کی بلاک کی آسکتی ٹھیک ہے جی اور میں اب اس کو یہاں سے کرتا ہوں کلوز سائن اوٹ اور اب کہتے ہیں جی ہماری آپ ونڈو اس کو بھی کلوز کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں کلوز یہاں سے ییس یہ ونڈو کلوز ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ تھا ہمارا ہم آگے پھر دیکھیں گے کہ ہم ایکسچینج کو تو یہ بڑا کہہ لیں کہ مزے کی چیز تھی آپ کی اوٹلوک ویب ایکسس ہے آپ انٹرنیٹ براؤزر کہیں بھی بیٹھ کر جو ہے نا اس کو کنفیگر کر سکتے ہیں اس کے ذریعے اپنی یوزر کو پالیسیز بھی اس پر ہینڈل کرنا آسان ہے ایزی ہیں کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی لیبز میں کراوٹا رہا ہوں یا آپ کو لیکچر دینا آپ کو ساتھ ساتھ ڈیلی کا آپ اس کے اوپر پریکٹس کریں گے ٹھیک ہے نا تو آپ کو کوئی ایرر آتا ہے تو آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں کہ سر یہ ایرر آیا ہے لیب کے درہا تو اس کو ہم لوگ پھر ڈسکس کر لیں گے ایمیل کے اوپر ٹھیک ہے تو آؤٹلوک ایکسپریس کا آج بڑا انٹرسٹنگ سی تھی ہمارا کلائنٹ سائیڈ تو آگے نیکسٹ پھر ہم مزید جو ہے نا وہ اپنا کہلوکے دیکھیں گے کہ ہم نے اور آگے آگے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ یہی سے واپس اپنی سلائٹس پر جائیں ہم لوگ چلتے ہیں اپنی سلائٹس کے اوپر میں اس کو کرتا ہوں کلوز تاکہ ہمارا لوڈ جو ہے وہ تھوڑا سا کام ہو جائے اس لیپ ٹاپ کے اوپر انکیس کہ ہم لوگ نیکسٹ بھی اپنی لیبز اور سارا کچھ کر سکیں اسی کے اوپر تو واپس میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ڈاؤن کرتے ہیں ہمارا کنٹرول پینل ہمارا ڈمین کنٹرولر ڈاؤن ہو گیا کلائنٹ بھی ڈاؤن ہو گیا اور ایکسچینج سرور ابھی ڈاؤن ہوتا ہے اس کی سرسیس ٹاپ ہوتی ہیں مینوائل لوڈ کیسا کرتے ہیں کہ اپنی سلائٹ کے اوپر جا کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے آج تقریباً کہلیں گے اسے ریلیٹر چیزیں دیکھی ہیں ہم نے اپنا سی پینل دیکھا اور ریموٹ فائل سرور کا تھوڑا سا ہم نے دیکھا اس سے ریلیٹر ویب ریڈی ڈاؤکومنٹ کے بارے میں انفرمیشن لیے ڈریکٹ فائل کے بارے میں تو اوٹلوک ویب ایکسس میں جو جو پالیسیز نارملی یوز ہوتی ہیں ہم نے ان کی طرف دیکھا اور ڈریکٹ ہم نے اوٹلوک ایسپریس کو بھی دیکھا کہ کس طرح ہمارا ڈریکٹ وہ آٹومیٹکلی ہے ہمارا جو ایکسس سرور رول ہے وہ آٹومیٹکلی کنیکٹ کروا دیتا ہے ہماری آٹلوک کو اگر وہ ہی بندہ جو ہمارا امپلائی ہے اس ہی اپنے کمپیوٹر پر اس ہی نیم سے لاؤگن ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اس کو آٹومیٹکا آپشنز آرام سے دے دیتا ہے کیونکہ آلرہی اس کے وینڈوز کے اتھانٹکیشن جو ہے وہ ہوئی ہوئی تھی ہے آپ کی ایکٹرڈیکٹری کے ساتھ ظاہر ہے اور تو اس سے ریلیٹری اس کو پاسورڈ میں لاؤگا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو دیکھا ہے اس کے علاوہ کہلیں کہ نیکسٹ ہمارا آگے لیکچر ہوگا ہم اس کو کور کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر دیکھیں گے تو آج کا ہم یہی پہ کلوز کرتے ہیں اپنا خیال رکھیں اپنے بہن بھائیوں کا عزیز و قارب کا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ